ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انقال قال رسول اللہ lignder ف Receآلہ علیہ السلام اذا جاہدکم الجمعہ قلیقت سل ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ disguch فرمایا تم جو شخص بھی جمعہ کی نماز کے لیے آئے اس کو حصل کرنا چاہیے ان ابی سید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا جو حسن جمعہ علاج وحمد يجب علیہ وسلم ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا فرمایا ہر بالی مرد پر جمعہ کے دن رسول کرنا واجب ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حقنا للمسلمی فی ثبت ایام یوم ان یغبتل راسہ و جسدت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسلمان پر ہفتے کے ساتھ دنوں میں ایک دن یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سر کو اور اپنے بطن کو دھوئے تو حدیث کونہ غسل غین پر پیش ہے اس کے بعد سین پر جزم ہے غسل تو غسل کرنا چاہیے غسل کے معنی پانی کی ہوتا ہے جو پانی نہ جاتا ہے غسل کے معنی اندر جو ڈالتے ہیں کچھ پاک ہونے کے لیے دالتے ہیں پتی رو ڈالتے تھے اس کو کہتے ہیں تو خیر وہ تو لبزی معنی کے ضرورت نہیں ہے غسل صحیح تلفز غسل غسل کے ڈیفنیشن یہ تو معنی ہے لوگیں غسل کے معنی ڈیفنیشن کیا ہے سر سے لے کر پیر تک غسل کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک ایک بال بر بر جگہ سوکین یا نا غسل اس کو کہتے ہیں یاد رکھو تو یہ جو حدیثیں سنائے گئے ہیں آپ کو یہ پہلے دور کی لوگ جو ہے کام کرتے تھے اس میں اپنے خیتوں میں کام کرتے تھے مہاجرین صحابہ کرام ہو رہا بہت پسینہ یہ وہ حلق بے چھنی تھی مسجد بھی تنگ چھوٹی تھی بلکو تنگ مسجد ایک دم پسینہ پسینہ ہو کے تو اللہ کو بلے کہ جاؤ غسل کر کیانا چاہیے ہرے کو تو یہ بھی جانا چاہیے کہ یہ حدیث کس زمانی کی ہے اس زمانے آپ یہ موجب واجب لفظ ہے نہیں تو کچھ ابھی بھی کچھ لوگ کچھ ایمان بول رہے ہیں واجب ہے نہیں واجب نہیں رہا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ جلدی سے نماز کے لیے آگئے حضرت عثمان رضی اللہ خطبہ دے رہے تھے کیا غسل کیا تم نے نہیں غسل نہیں کیا میکبال پھر کیا کیا غسل کیا غسل بھی چلتا ہے اللہ کیلئے بولیں گے تو غسل بھی اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں رہتا غسل قلب ہے غسل فرض ایک غسل ہے اور سنت غسل فرض کب ہوتا ہے اس سے پہلے دیسے آجکے ہیں آدمی کو احتلام ہو جنابت ہو حیض و نفاس ہو یہ جو ہے چیزیں کیا ہیں یہ غسل فرض ہو جاتا ہے غسل وہاں فرض ہو جاتا ہے جمعہ کا عیدین کا اور احرام کا اور جو ہے توبہ کرتا ہے توبہ کرنے بات نہ لیتا ہے یہ سب سنت ہے یہ چارٹ جن تو فرض ہے اس کے بعد آدمی پاک قرار نہیں لیا جائے گا آدمی پاک قرار نہیں لیا جائے گا جنابت کی وجہ سے حیض و نفاس کی وجہ سے آدمی غسل کرنا ہے تو وہاں وہ پاک نہیں جب تک کہ وہ پورا غسل نہ کر لے تو غسل جائے سر سے لے کے پیر تک ایک بال برابر سوکی نہ رہے اس کو حسل کرتے ہیں آدھ رہا یہاں کانو کے پاس کلا رہتا ہے ادھر رہتا ہے ادھر کتی پاکی ہے بتاو ہمارے پاس کسی اور مزر میں ہے کہ بتاو جڑکا مارتا رہا رہا بس پھڑا رہا رہا یہاں دوتی بھی کچھنے یہ بھی کچھنے بھڑکا انکل جاتا باتنگ باتنگ کیا کرتے ہیں ایک ٹپ میں بیڑھو گندہ پانی میں ڈوب اللہ حلول کون مون ملے گا کون ایک کرے گا اسلام کا ترے کتا اللہ تعالی کیسے چیتری طور پر کتنا پاکیسا مذہب ہمارا ان کے باس لوگوں نے جب دیکھا تو فرن اپنے مذہب کو چھوڑک اسلام خبول کر لیا مالو کئی لوگ جو خبول کر رہے ہیں اسی سے اسلام کی خوبی ان کے جب سامنے جاتے واقعی یہ دین فتری دین ہے یہ اللہ کے بہجاو دین کے دل میں جاتا تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ وہ دور کی ہیں تو وہاں جو جو واجب کہا گیا ہے حق کہا گیا ہے تو بہرحال جمعہ کی خودلی بہت بڑی فزیلت ہے تو اگر آدمی کو جو ہے ایک دن سات دینوں کے اندر سے ایک دن اپنے آپ کو جسم کو پاک ساف کرے سر کو دھوے اپنی جسم کو دھوے تو دوسرے جو ہے اس کو باز ایما نے حدیثوں کو ایسے سمجھ لیا سمجھ کے ابھی تک باز ایما اس کو واجی بکھرے لیکن بعد میں صحابہ کنام کا دور جب آ گیا تو اللہ حسول خود بتائے کہ جو ہے غزو کر لے گا تو کافی ہے اور نہ لیا تو بہتر ہے حدیث میں آگا اور حدیث اس کو وہ غزو کی ضرورتی تو غزو کرنا ہی چاہیے اگر نہیں بھی ہے غزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن سب غزو بھی کر لے گا تو کافی ہے غزو کرنا بہتر ہے تو یہ غزو کے بارے میں حدیثیں ہیں تو غزو سنت ایک ہے اور ایک فرض ایک ہے سنت غزو ہے اور پرض ہے ہم عیدین کا غزو ہے احرام کا غزو ہے آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنا ہے اللہ کیا کہ صلاتو توبہ پڑھنا ہے تو غزو کرتا ہے تو روزانہ پاکی صفائی کے لئے نانا یہ بھی مستحب ہے روز نانا روز نانتا ہے کہ نہیں پوچھ جارتے ہیں بچہ پاک صاف رہنا ضروری ہے آدمی رضو کرتا ہے تو تقریباً ساری گھنڈی نکل جاتی ہے کیا رات پانچ وقت رضو کرے گا انسان کیا گھنڈی رہی کے بتا یہ پانے ڈالنے میں کیا ہے تو بہل ہفتے میں ایک دن تو آدمی نہ ہے اس کی تاکید آئی تو غزلے مسنون تو انشاءاللہ اور بھی بھی سیں گے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم ربنا آتنا قد دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا آدابا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لکنن من الخاسرین اِنَّ اللَّهِ مَلَائِكُمْ تَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِنَا مَنُفَلُوا عَلَى النَّبِيِ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسْيْفُونَ وَسَلَامُنَا لَمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ